ہائی فرینڈز جس ٹی ایٹی امتحان کا سبھی کنڈیڈیٹس کو بے سبری سے انتظار تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور نیکس ٹی ایٹی امتحان انیس جنوری دوہزار بیس کو ہونے جا رہا ہے فرسٹو ایٹ تک کے سبھی سرکاری گرانٹیڈ نون گرانٹیڈ اسکلو میں جوب حاصل کرنے کے لیے ٹی ایٹی امتحان پاس ہونا کمپلسری ہے ٹی ایٹی ایگزیم دینے کے خواہش مند کنڈیڈیٹس آٹھ نویمبر سے مہا ٹی ایٹی ڈاٹ ان اس ویب سائٹ پر آن لائن فارم بھر سکتے ہیں آن لائن فارم اور فیز بھرنے کے آخری تاریخ 28 نویمبر 2019 ہے چار جنوری دوہزار بیس سے انیس جنوری دوہزار بیس تک کنڈیڈیٹس اسی ویب سائٹ سے اپنی ریجسٹرڈ آئیڈی اور پاسورٹ کے ذریعے اپنا ہال ٹی کی ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی پرنٹ نکال سکتے ہیں یاد رہے امتحان انیس جنوری دوہزار بیس کو صبح ساڑھے دس بجے سے دوپیر ایک بجے تک پیپر فرسٹ رہیں گا اور اسی دن دوپیر دو سے ساڑھے چار بجے تک دوسرا پیپر ہوا ہوں گا ایکزیم فیس اوپن، او بی سی، وی جے کے لیے ایک پیپر کے لیے پانچ سو روپے ہے اور دونوں پیپر کے لیے آٹھ سو روپے اسی طرح ہینڈی کیپ، ایس سی، ایس ٹی، ان کنڈیڈیٹس کے لیے ایک پیپر کو دھائی سو روپے فیس ہے اور دونوں پیپر کے لیے چار سو روپے فیس رکھی گئی ہے آئیے اب دیکھتے ہیں، ایکزیم، ٹی ٹی ایکزیم کا ریشٹیشن کس طرح کرنا ہے آپ موبائل پر بھی اس فارم کو بھر سکتے ہیں میں یہاں آپ کو ایک دیمو فارم بھر کر بتاتا ہوں کہ فارم کس طرح بھرنا ہے اس کے لیے آپ کو مہا ٹی ٹی ڈاٹ این اس ویب سائٹ پر جانا ہوں گا یہاں لیفٹ سائٹ میں نویند نوندنی پر کلک کریں آپ کے سامنے ایسی وینڈو اوپن ہو جائیں گی یہاں پر جو سوچنا یعنی انسٹرکشنز دیے گئے ہیں ان سبھی کو آپ ایک مرتبہ بڑے دھیان سے پڑھ لیں اس کے بعد لاسٹ میں نیچے لیفٹ سائٹ میں جو چھوٹا سا باکس نظر آ رہا ہے اس پر کلک کر دیں اس پر کلک کرنے کا مطلب ہوں گا کہ آپ نے سبھی انسٹرکشنز کو پڑھ لیا ہے اور آگے فارم فل کرنے کے لیے تیار ہے پھر نیچے نویند نوندنی پر کلک کریں آپ کے سامنے ریجسٹر فارم ریجسٹریشن فارم اوپن ہو جائیں گا اب آپ اپنے ایسی سرٹیفیکٹ کے مطابق یہاں فارم فل کرنا ہے فرسٹ نیم میں اپنا نام ڈالیے اس میں اسپیس نہیں لے رہا ہے اس کے بعد میڈل نیم میں اپنے فادر کا نام ڈالیے اور لاسٹ نیم میں اپنا سرنیم ڈالیے اگر آپ کا سرنیم ایسی سرٹیفیکٹ پر نہیں لکھا ہوا ہے تو آپ نام نہیں بھی ڈال سکتے ہیں پھر date of birth اور gender select کیجئے دیکھیں میں یہاں پر ایک demo جو ہے تو نام لکھ رہا ہوں اور ایک demo جو ہے تو date of birth بھی ڈال دیتا ہوں اس کے بعد date of birth اور gender select کرنے کے بعد آگے آپ کو mobile number اور email id ڈالتے وقت یاد رکھیں کہ وہی number اور email id ڈالیے جو آپ کا خود کا ہو اور permanent ہو کیونکہ اسی id پر password آئیں گا اور future میں اگر آپ password بھول جاتے ہیں تو forgot password کا OTP اور message وغیرہ اسی number پر اور email پر آئیں گا اس لئے feature میں آپ کو ان دونوں کی ضرورت پڑیں گی farm fill کرنے کے بعد نیچے right side میں green button پر click کریں آپ کو ایسا message آئیں گا اسے okay کر دیں okay کرتے ہی آپ کے سامنے اس طرح کا page open ہو جائیں گا یہاں tt registration id اور password دونوں میں آپ کو وہی وہی id ڈالنا ہے جو آپ کو آپ کے registered mobile number یا email id پر آئی ہے اور نیچے password میں بھی آپ کو وہی password ڈالنا ہے جو آپ کے registered mobile number پر آیا ہوا ہے یا email id پر آیا ہوا ہے اس کے بعد یہ number ڈالنے کے بعد آپ کو نیچے submit کے button پر click کرنا ہوں گا اس پر click کرتے ہی آپ application form آپ کے سامنے open ہو جائے گا چلیے میں یہاں پر ایک demo registration id اور ایک demo password ڈال کر آپ کو دکھاتا ہوں یہ tt id جو میں ڈال رہا ہوں یہ original نہیں ہے ایک demo کی طور پر بس آپ کو دکھانے کے لئے میں ڈال رہا ہوں اور جو آپ کو mobile پر id آیا ہوا ہے وہی id آپ کو یہاں ڈالنا ہے اور اس میں جو password دیا ہوا ہے وہی password ڈال کر آپ کو submit کرنا ہے یہاں first name middle name اور last name پہلے سے آ جائے گا کیونکہ ہم نے registration form میں جو fill کیا تھا وہ automatic لے لے گا اگر اس میں کچھ غلطی ہو تو آپ اس میں change کر سکتے ہیں آگے آپ mother name ڈالیں گے آپ کے SSC certificate پر آگا جو بھی mother name جس طرح سے لکھا ہوا وہی نام یہاں ٹائپ کرے میں یہاں پر ایک demo نام آپ کو ڈال کر دکھاتا ہوں اس کے بعد آگے name change میں اگر SSC کے بعد آگے شادی یا کسی اور وجہ سے آپ 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 کو یہاں SSC certificate کی information fill کرنی ہے پہلے SSC certificate پر جو right side میں اوپر certificate number دیا ہوا ہوتا ہے وہ ڈالنا ہے یاد رکھیں SSC certificate number ڈالنا ہے result کا یا mark memo کا number نہیں ڈالنا ہے certificate number ڈالنا ہے پھر آپ کو پھر آپ نے جس year میں SSC پاس کیا تھا وہ year type کرنا ہے اور اس کے بعد جس month میں پاس کیا تھا وہ month ڈالنا ہے اور پھر SSC seat number ڈالی نہیں بنایا ہے آپ نے register کیا ہوا ہے لیکن آدھار نہیں آیا تو آپ second والا option آدھار enrollment select کر اس کا number ڈالیں گے اور آگے اس کے مطابق ہی آپ number ڈالیں گے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں national team indian select کر لیں اور آگے آپ اگر مہارشتر کے رہواسی ہے تو yes کریں اور اگر آپ مہارشتر کے رہواسی نہیں ہے تو no کریں اس کے بعد نیچے آپ ایڈریس ڈالنا ہے جس میں آپ گھر نمبر یہاں پر آپ سروی نمبر area land building landmark میں آپ کا جو بھی ایڈریس ہے وہ ڈالنا ہے گھر نمبر محل colony وغیرہ میں یہاں پر صرف نمبر ڈال رہا ہوں آپ کا جو بھی ڈریس ہے آپ کو وہ پورا ڈالنا ہے اس کے بعد اپنے گاؤں یا شہر کا نام ڈالیے اور وہ جس post office کے اندر آتا ہے وہ post ڈالیں نیچے اپنا list یعنی zillah select کریں list میں سے اس کے بعد تعلق select کریں اور جو بھی pin code ہے وہ ڈالے یہ دیکھیں یہاں پر میں pattern ڈالا ہوں اس لئے میں pattern کا جو تو آپ کو pin code ڈال کر دکھاتا ہوں اس کے بعد بعد نیچے آپ کی cast category select کرنا ہے general sc st vj obc etc جو بھی cast ہے آپ select کریں گے cast select کرنے کے بعد آپ کے پاس cast certificate ہے یا نہیں اس کے لئے ایک option آتا ہے yes یا no اگر آپ کے پاس جو آپ cast select کرے وہ cast ہیں تو اس کے آگے cast select کریں گے اور نہیں ہے تو no select کریں گے میں یہاں پر آپ آپ کے سامنے journal category رکھتا ہوں journal category رکھیں گے تو آپ کو کچھ آگے ڈالنے کی ضرورت نہیں رہے گی نیچے آپ کو handicap کی information کرنا ہے کہ آپ handicap ہے یا نہیں تو yes ڈال لئے اور اگر نہیں ہے تو no پر کلک کریں level of application میں آپ کون سا paper دینا چاہتے ہیں paper first جو first اور fifth class کے لئے ہے یا second جو six to eight class کے لئے ہے یا دونوں ساتھی دونوں ساتھی دینا چاہتے ہیں نیچے آپ کو لگنے والی face red color میں نظر آ جائیں گی اگر آپ second یا دونوں paper کا exam دینا چاہتے ہیں تو آپ کو آگے اور ایک column open ہو جائیں گا جہاں پر آپ کو اپنے graduation کے subject کے مطابق دیئے گئے دو subject میں سے کوئی ایک subject select کرنا ہوگا math and science یا social studies چلے میں یہاں پر دونوں paper دے رہا ہوں اس لئے میں دونوں select کرتا ہوں اور اس کے مطابق یہاں پر میں ایک demo کا select کر رہا ہوں math اور science میں نے select کر لی ہیں یہ صرف demo ہے اس کے بعد آپ کو exam کا medium اور second language select کرنا ہے اگر آپ marathi medium select کرتے ہیں تو first language آ جائیں گی اور second language english automatic آ جائیں گی اور اگر آپ english medium select کرتے ہیں تو اس طرح automatic آپ first language english second language marathi آ جائیں گی اس کے علاوہ اگر اگر اردو یا other language select کرتے ہیں تو وہ language آپ first آ جائیں گی second language میں آپ marathi یا english میں سے کوئی ایک language select کرنا پڑیں گی دیکھیں میں یہاں پر اردو medium select کیا ہے سیلٹ کرنا پڑیں گی میں یہاں پر second language select کرتا ہوں english آپ جو language easy ہوتی ہے اگر آپ bangali for example select کرتے تو automatic bangali first language آئے جائیں second language آپ marathi english دونوں میں select نیچے کے باقی جتنے بھی languages ہے وہ آپ select کرتے ہیں تو آپ first language وہ آئیں گی جو medium آپ select کیا ہے second language میں آپ مہاراتی یا english میں سے کوئی ایک language select کرنا پڑیں گی چلی آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ کو district select کرنا ہے جہاں پر exam دینا چاہتے ہیں آپ نے district select کیا کرنا ہے education qualification میں آپ کی ssc hsc graduation کی information fill کرنا میں دونوں paper دے رہا ہوں اس لئے مجھے ssc graduation کی information fill کرنا must ہے یہاں پر اس کے لئے start دیا ہوا ہے اور جو بھی میری education qualification ہے اس course کا name اس کے بعد board یا university آ جائیں گا اس کے بعد year of passing جو بھی آپ جار رہے جیسا کہ ssc ssc کا course name آ گیا ہے اس کے بعد board اور university میں وہاں پر اورنگ بات دالتا ہوں میں کیونکہ میں نے اورنگ بات سے کیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے پوری معلومات fill کر دی ہے آپ کے سامنے پوری معلومات آگئے year of passing obtain mark آپ ڈالنا ہے آپ کس grade میں a b c grade میں پاس ہوئے اور اس کے بعد ssc hsc graduate ڈالنا ہے پرمان پتر ڈالنا ہے result کا mark memo کا ڈالنا ہے یاد رکھئے یہاں پر ٹھیک ہے اور نیچے اگر آپ نے post graduation کیا ہے اور جو جو بھی اگر آپ کی education qualification وہ fill کر سکتے ہیں آپ نیچے اس کے بعد education qualification کے بعد professional qualification میں اپنی ڈی اڈ اور بی اٹ کی information fill کریں گے diploma in teacher education یعنی ڈی اٹ چاہے اس کو جو بھی نام دیا گیا ہو اور graduation in teacher education یعنی اس میں بی تین سال کے بی اٹ کے بعد جو آپ teachers کا course کرتے ہیں وہ بی اٹ یہاں پر بھی اوپر کی طرح ہی marks ڈالنا ہے course name میں آپ ڈال دیں گے university name جو بھی آپ board وغیرہ ہے وہ ڈالیں گے year of passing یعنی آپ کس year میں اس exams کو پاس کیا ہے یہاں پر میں آپ سامنے marks بھر دی ہیں یہ سب demo marks ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں d8 b8 میں دونوں paper دے رہا ہوں اس لئے میں نے دونوں بھریں اگر آپ ایک paper دے رہے ہیں تو ایک کا ہی بھریں گے لیکن graduation کی base پر آپ دونوں paper دے رہے ہیں تب آپ اگر آپ بھر پاس نہیں ہے صرف graduation d8 اور graduation ہونے کی base پر آپ دونوں paper اگر آپ دے رہے ہیں تو یاد رکھے certificate number میں آپ certificate کا number ڈالنا ہے mark memo کا number نہیں ڈالنا ہے اس بات کو اچھے سے یاد رکھ کیونکہ ہر جگہ یہ certificate number پوچھا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں آگے identity proof میں آپ کہ جو identity proof آپ کے پاس original موجود ہے وہ ہی select کرے نہیں تو آپ exam کے time دکھت ہو سکتی ہے یہاں پر بہت سارے دیے گئے election card pass book driving lesson pen card passport اس میں کوئی کوئی اور آپ جیسے کہ میں یہ pin card select کیا ہے تو میں یہاں ایک فرضی pin card number ڈال رہا ہوں اس طرح سے photo select کر open پہ click کریں گے تو آپ کی photo automatic یہاں پر آپ کو نظر آ جائیں گی اس کے بعد signature upload کریں اس کا size 50 kb سے کم چاہیے جی پی جی format میں چاہیے اور اس کے بعد نیچے last میں جو چھوٹا box دکھ رہا ہے می وریل پرتیدنیا پتر واش لے آہے وہ تیم علام آنیا ہے اوپر جو پرتیدنیا پتر دیا گا اس کو پڑھ کر آپ اس کے اوپر کلک کریں اور last میں نیچے save اور پر بیٹن پر دبا دیں آپ کا فارم fill ہو چکا ہے